بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیس ٹیونس السلام علیکم آج آپ انٹرنیشنل ریلیشن کالیسن ٹونٹی پور پڑھیں گے اس میں آپ ڈیس آمومنٹس اینڈ آم کانٹور کو پڑھیں گے تو ڈیس آمومنٹ آفٹر ورلڈ وار ٹو دوسری جنگ عظیم کی طبعی نے دوبارہ دنیا کو اس چیز پر وہ امادہ کیا کہ وہ اسلحی کی تحبیب کا مطالبہ کرے اسلحی مکمی لائنے کی مطالبات شروع ہو گئے تو اکویم اتحدہ کے چارٹر نے اس چیز پر زور دیا تو یون چارٹر لیڈ مچ امپسس آن دی نیٹ فار ڈیس آمومنٹ تو یونیٹی نیشن کی جو چارٹر ہے اس نے اسلحی کی کمی کی ضرورت پر بہت زور دیا اور اکویم اتحدہ نے ایک کمیٹی قیم کی جس کو ملیٹی سٹوپ کمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ اس مقصد کیلئے قیم کیا گیا تاکہ وہ سیکیورٹی کونسل کی مدد کی جائے اور یہ دو مقاصد حاصل ہو ایک یہ ہے کہ آمومنٹ کو ریگولیٹ کیا جائے تاکہ ممالک وہ مزید اسلح حاصل نہ کرے اور اسلحی کی دوڑ کو اس میں پر قابو پائے جا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ طریقے تلاش کیا جائے جس کی مدد سے ڈیس آمومنٹ ہو اور اسلحی میں کمی لائے جا سکے ڈیس آمومنٹ افرس بی دی یونیٹی نیشن تو یونیٹی نیشن نے ایک کمیشن قیم کیا جس کو ایٹامیک انرجی کمیشن کہا جاتا ہے اور یہ چیئے ارکان پر مشتمل تھا اس میں پانچ سیکیورٹی کونسل ممبرز تھے جو کہ یوکے یونیٹی سٹیٹ چھائنہ رشا اور فرانس تھا اور چٹھا کھینیڈا تھا تو یہ چیئے ممالک وہ ایٹامیک انرجی کمیشن کے ممبرز تھے تو اس کمیشن کی تین مقاصد تھے اگر آپ یاد کرنا چاہے ایک یہ تھا کہ نیوکلر ٹکنالوجی کے فیسپل ٹرانسپورٹ کے طریقوں کو تلاش کریں اب یہ بات نوٹ کریں کہ نیوکلر ٹکنالوجی کو دو مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک پروڈکٹی یوز کے لیے جیسا کہ پاکستان میں بھی اس سے بجڈی بنائی جا سکتی ہے میڈیکل شعبے میں بھی دیگر شعبے میں بھی استعمال کی جاتی ہے دوسرا جیسا کہ نیوکلر ویپنس اور امریکہ نے اس کو دو دپا استعمال کیا تھا ایک ناگرسا کی پر اور دوسرا ہیروشیما پر تو یہ زیاری بات ہے کہ اس میں کافی طبعی کی دھاکت موجود ہے تو یہاں پر وہ پیسپل ٹرانسپورٹ آپ نیوکلر ٹکنالوجی کی بات ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ تو ایڈنٹیفائی سیبگارس بی وی اپ انسپیکشن پر کمپلین سٹیٹس تو پریونٹ ہیزارڈس اپ ویلیشن دوسرا وہ سیبگارس وہ ایڈنٹیفائی کرنے چاہیے جس کے ذریعے سے کمیشن کے ارکان وہ کسی ملک میں جا کر انسپیکشن کرے تاکہ کوئی ملک وہ نیوکلر ویپنس تو حاصل نہیں کر رہا تو اس کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ جو نان نیوکلر سٹیٹس سے وہ نیوکلر نہ ہو جائے تیسا مقصد یہ تھا اور آخر میں یہ بڑا مقصد تھا کہ جو نیوکلر سٹیٹس ہے جو کہ یوکی تھا فرانس تھا چینہ تھا رشا اور امریکہ تو ان کے پاس جو نیوکلر ویپنس ہیں وہ اس کو ختم کر لے تاکہ دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس نیوکلر ویپنس نہ ہو اب دونوں جو سپر پاورز تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن کریں گے اور ڈس ارماممنٹ کو یقینی بنائیں گے لیکن ان کا جو ڈیورجنس ٹرانس تھا تو وہ اندر کمیشن گورز تو اسی وجہ سے کمیشن وہ مکمل طور پر ان ایفیکٹ ہو رہا اب ڈیورجنس ٹرانس کیا تھا یہ جو ان کا نظریات تھے سوچتے موقف تھے وہ مختلف تھے ان میں کنورجنس نہیں تھا بلکہ وہ وہاں پر ڈیورجنس تھا یو اس کا خیال ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے جو نیوکلر ویپنس ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے پھر اس پر اس کے بعد ڈس ارماممنٹ کی بات کریں گے نیوکلر کنٹرول کی بات یہ ہے کنٹرول کی کہ جو نیوکلر ویپنس ہے اس کو پہلا ہوک کو روکا جا سکے تاکہ دوسرے ملک میں نہ جائے اور اس کی پرو لیفریشن پر کنٹرول حاصل کی جائے تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ منتقل نہ ہو اور اس کے بعد ہم نیوکلر ویپنس میں یا جو ہتھیار ہے اس میں کمی لائیں گے اس کے براقص یو اس ایس آر کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہم ڈس ارماممنٹ کی بات کریں گے سب سے پہلے اسلحی کی تخفیب کریں گے اس میں کمی لائیں گے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا تو اسی وجہ سے یہ چیز ناکام ہو گئی پھر جنرل اسمبلی اپ دی یو این نیٹی نیشن کی جنرل اسمبلی نے ایک کمیشن قائم کیا یہ کمیشن آن کنونشنل ارمامنٹ تھا وہ پہلے اٹامیک انرجی کمیشن تھا جو کی نیوکلر ویپنس کے حوالے سے تھا اور یہ کنونشنل ارمامنٹ یعنی یہ جو میسلز ہیں اور اسی طرح دیگر ٹینکس وغیرہ آلات ہیں جو کے ہتھیار ہیں اس پر انہوں نے بات کی کہ اس میں بھی کمی لائے جا سکے کیونکہ جب ایک ملک کے پاس ہتھیار کم ہو تو یہ کمیشن بھی نہ کم ہوا which also filled victim to cold war divergences تو cold war divergences کا شکار ہو گئے یہ کمیشن بھی اور آخر کا USSR نے دونوں کمیشن سے نکل گیا due to China representation آن دیم کیونکہ چینہ کو نمائندگی دی گئی اور USSR اس وقت چینہ کی نمائندگی وہ نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی influence چاہتا تھا اور چینہ کا influence اس وقت بل رہا تھا تو اس کو بہانہ بنا کر USSR اس سے نکل گیا ایٹمز پار پیس پلان 19 پی پی تری میں پریزیڈنٹ ایزن ہاور آب دے یو ایس تو یونیٹڈ سٹیٹ کا جو صدر تھا ایزن ہاور اس نے ایک تجویز پیش کی اور اس نے کہا کہ ایٹامک انرجی کمیشن کے تحت اس کے کنٹرول میں ایک پول اپ پیشنیبل مٹیریلز ہوگا یعنی جو پلوٹونیم ہے یا یورینیم ہے جو کہ انرج کیا گیا ہے تو یہ ایٹامک انرجی کمیشن کے پاس ہوگا اور اس کو جو ڈیکلیرڈ نیوکلس ٹیرز تھے وہ اس کو ڈونیٹ کریں گے اور یہ جو فیشنیبل مٹیریلز ہے جو کہ انرج یورینیم ہے وہ ایڈر کنٹریز کو پروائیٹ کی جائے گی سپلائی کی جائے تاکہ اس سے وہ بجلی پیدا کرنے کے لئے اور دیگر پیسپل پرپسس کے لئے استعمال کریں تو سوییت نے اس پلین کی مخالفت کی اب بات یہ ہے کہ جو فیشنیبل مٹیریل ہے جو اس کو انرج کیا گیا ہے تو ایزن ہاور کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹکنالوجی وہ کسی اور ملک حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ اس کو انرج نہیں کریں گے تو زیادی بات ہے کہ وہ اس سے صرف بجلی پیدا کریں گے اور پیسپل پرپسس کے لئے یوز کریں گے لیکن سویت یونین نے اس کی مخالفت کی اور ان کا کہنا تھا کہ نیوکلر ٹکنالوجی کے پہلاؤں سے پہلے وہ مہاہدہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ملک وہ نیوکلر ویپنز نہ بنا لے اگر آپ اس کو یہ چیزیں وہ ٹرانسپر کریں گے تو زیادی بات ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں گے اور اس سے وہ اپنے لئے نیوکلر ویپنز بھی بنا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے سویت نے اس چیز کی مخالفت کی عام ایٹمز پر پیس پلان کی دیگر جس عام امیٹس اپرس کی اگر ہم بات کریں تو دونس سوپر پاورز جو کہ امریکہ اور یو ایس ایس آر تھا ان کے درمیان جو دو طرفہ ملاقاتوں اور بیلیٹرل منز کے ذریعے سے کافی جو ڈس آرمامنٹس اور آرمز کنٹرول کی کوششے کی گئی اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم ہے دوسری جنگزین کے بعد اس میں نان نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے انٹی بی ٹی اور دوسرا ہے نیوکلیر نان پرو لپریشن ٹریٹی ہے ان پی ٹی اس کے ساتھ سالٹ ہے سٹریٹیجک آرمز لیمیٹیشن ٹریٹی ون ان ٹریٹی ٹو یہ ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان ہوئے تھے یہ سالٹ ون اور ٹو انٹی بی ٹی اور انٹی بی ٹی میں یہ ہے کہ جب 1963 میں یہ ہوا تھا تو انہوں نے جو نیوکلیر سٹیٹس تھے ان کو ڈیکلیر کیا کہ یہ نیوکلیر سٹیٹس ہے اس میں چینہ ہے فرانس ہے یوکے ہے امریکہ ہے اور اسے سار تھا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو دیگر سٹیٹس تھے وہ نیوکلیر ویپنز حاصل نہیں کر پائیں گے اسی معایدے کے تحت اس کے بعد نینٹین ایٹی فائو میں ہندوستان میں سکس نیشن سمیٹ ہوا چی ممالک کا اور یہ جو سمیٹ تھا اجلاس تھا یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی یہ تشریف بڑھ رہا تھا آم ریس کے حوالے سے ہتھیاروں کی دور کی حوالے سے اسپیشلی نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے پرٹیکلیر دی اور اس کو ہم منافقت کر رہے ستم زریبی کہے کیا کہے کہ انڈیا جو کہ اس اجلاس میں شامل تھا اب وہ خود بزادے خود وہ نیوکلیر سٹیٹ ہے اور اس نے ڈیکلیرڈ نیوکلیر سٹیٹ سے تو یہ واضح منافقت ہے اس کے بعد اگر ہم سی ٹی بی ٹی کی بات کریں تو کمپریہنسیو ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے تو ان پی ٹی ریویو کانفرنس تھا جینیوہ میں نینٹین نینٹی فائو میں اور یہاں پر ان پی ٹی کی انفینٹ ایکسٹینشن کی تجویز دی گئے تو ان پی ٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دیگر سٹیٹ سے وہ نیوکلیر ویپنز حاصل نہیں کریں گے یہاں پر سی ٹی بی ٹی میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی ملک وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرے گا تو یہاں پر ٹیسٹ پر بھی پابندی کی گئے کیونکہ جب آپ نیوکلیر ویپنز بنائیں گے تو اس سے پہلے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو سی ٹی بی ٹی میں یہ چیز شامل کی گئی کہ ایون آپ پیسپل پرپسز کے لئے بھی ٹیسٹ نہیں کر پائیں گے تو ازریل پاکستان اور انڈیا کو اس پر تنقید کی گئی کیونکہ وہ نہ تو اس نے ان پی ٹی پر دسخط کی اور نہ ہی سی ٹی بی ٹی پر ان تین ممالک نے دسخط کی اچھا پرانس نے بھی اس پر دسخط نہیں کی تے لیکن پھر آخری ٹیسٹ کے بعد سرد پیسپک میں پرانس نے سی ٹی بی ٹی پر سین کیا اچھا انڈیا اور پاکستان کیوں ہچکچا رہے ریلیکٹنٹ ہے کہ اس پر دسخط نہ کرے تو اس پر دسخط کرنے سے وہ اس لئے کترات ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو ایڈوانس نیوکلیس ٹیرز ہے تو وہ اپنے ویپنریز کو سیپ رکھ سکتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیب ان کے پاس وہ ایڈوانس ممالک ہے وہ اپنے لیب میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان اور انڈیا یہ غریب ملک ہے ان کے پاس ایسے لیب نہیں ہے جہاں پر وہ ٹیسٹ کر سکے تو اسی وجہ سے انہوں نے سی ٹی بی ٹی پر سین نہیں کیا تو یہ آپ کا چپٹر ٹونٹی پور جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ